موسیقی 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 کیا تو انہی نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں ان ہو کے زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سیکھیں گا تو اس میں نے شامولیت اختیار کر لی اس وقت لیکن پھر بھی میں نے فیصلہ یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایلیکشن لڑوں گا لیکن ابھی جو میں نے ڈاکٹر آسین صاحب کے دو دھائی سال سے کام دیکھ رہا ہوں بہت زبردست کام کرنے تقریباً مجھے چھے چوب سوالے ساترہ عرب روپے میں نے دیستٹرل دیستٹرل میں فیصلے وہ مزید بھی کام ہو رہا ہے اور بھی لگا نے وہاں جو جو سڑکیں روڈے تیس تیس سالہ نہیں بندی تھی نالے بلوک ہو چکے تھے اجیب حالت تھی روڈے پہ گالی لے جانا بڑا مُشکل تھا کئی ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے بی شارہ نور جہاں شارہ جانگیر شارہ ہمائیوں شارہ رشید تورابی روڈ اسی طرح کئی اور ایک یو بیل کمپلیک سے لے کے کیفے پیالا تک روڈ بنائی وہ نالے تاباتے بڑا کام کیا ہونی نے اس وقت سنٹر کو بلکل چینج کر کے رکھ دیا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی میر نہیں تھا آجی پلکلی سے پہلی سال سے کوئی میر نہیں تھا مرتضا بحاف صاحب ہے انٹیلیجنٹ بہترین بہترین ہیں پڑے لکھے اور کام کرنے والے جب سے وہ آئے ہیں ہم میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ دن رات وہ لگے ہوئے پاک جو تبا ہو گئے تھے جہاں چائنا کٹنگ ہو رہی تھی کام کٹرول کر کے بڑے اچھے اچھے لاما اقبال پاک جیسے پندرہ نمبر میں بنایا اور بہت سے نازم آباد انچولی ادھر ادھر انہیں نے بڑا کام کیا دن رات لگے ہوئے میں اور چینج کرنے کے جب پھر مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آفر آئی ڈاکٹر آسین صاحب کی طرف سے کہ ہم چاہے ہیں کہ تم ٹکٹ نے اور تم لڑو پہلے تو میں نے کہا ڈاکٹ صاحب نہیں ہم دوسرے سماجی کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے لیکن ہمیں آپ کے کام پسند ہے آپ کام کر رہے ہیں پھر ہم نے فیتلا کیا کہ ٹھیک ہم نے کہا ٹھیک ہے اوکے تو اس لئے میں نے انہیں اگری ہوا کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے تو اب ماشاء اللہ سے مزا بھی آرہے ہیں الیکشن میں فرس ٹائم لوگوں کے ساتھ میں سے تو آپ پہلے بھی انٹریکٹیو رہتے ہونے جیسے آپ کا کام ہے تو ابھی جو ہلکا ہے آپ کا سپیشل ہم بات کریں ون ٹو فائیو کی تو وہاں پر کیا سیچویشن ہے لوگ بہت زیادہ جسپوائنٹڈ تو نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے کام نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے یہ تو حقیقت ہے کہ سینٹرل کی عوام ساف پانی کو سفائی کو ان سب چیزوں کو ترس گئی تھی وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں تھیں اب کس حد تک ہیں اگر الیکشن جیت جاتے ہیں پاکسن پیپلز پارٹی آتی ہے اقتدار میں تو پھر کیا پلانز ہیں اپنے ہلکے کیا انشاءاللہ ہم نے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ سینٹرل میں آج تک پیپلز پارٹی نہ کار نہ کوئی ایم این اے نہ کوئی ایم پی آیا کیا کیا وجہ تھی اس کے لئے یہاں اندر داخل ایکسز نہیں تھی ان کی داخل نہیں ہو سکتا ایم پیپلز پارٹی سے انٹر نہیں ہونے دیتے تھے میری جب پہلے دفعہ اپنے چیرمن بلاول زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ لوگ مجھے بولنے سے کہ جب میں نے جوائنٹ کی اس میں آیا پیپلز پارٹی میں لوگوں نے بڑا اترازات کیے کہ آپ نے کیوں پیپلز پارٹی جوائنٹ کیے یہ تو کامی نہیں کرتی کاراچی کی طرف تو دیکھتی نہیں تو میں نے پہلا سوال لول صاحب سے چیرمن صاحب سے یہی کیا تھا تو نے نے مجھے جواب دیا جو بالکل صحیح تھا جواب بالٹ بھی تھا انہی نے کہا کہ دیکھیں ہمیں بسلا یہ ہمارے لوگوں کو انٹرنس ہی نہیں ہمیں ان علاقوں میں جا ہی نہیں سکتے ہمارے لوگوں کو لڑائی ڈھگڑے یہ وہ کرتے ہیں اب ایسے حالات کبھی بھی نہیں ہوئے جو ابھی ہے ما شاء اللہ سے بہت زیادہ عوام میں شعور آ گیا ہے اس لئے کہ پچیس تیس سال سے جنہیں بوٹ دے رہی انتی ہیں لہنے نے کام نہیں سب دیکھیں بہت بڑا رول ہماری سیکیورٹی اجنسیس کا ہے پاک فوج کا ہے رینجرز کا ہے رینجرز ابھی تک لگی بھی ہے ہماری فوج رینجرز پولیس نے جو کردار ادا کیا ہے چیز سال سے ہمارے خون ریزی جس طرح سے ہاں تھی اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر حالتی کچھ اور ہوتی اس لئے کہ دن میں ڈیلی بیس بیس پچیس پچیس لوگوں کو مارا جا رہا تھا ہر طرف ہم گزرتے تھے ہمارے پاس سے کوئی باہی گزر جا جاتے تھے کہ ہر سے گولی آئی وہ حالات ہو گئے تھے تو رینجرز پولیس اور آرمی کا تھا ہمارے بہت بڑا ہاتھ ہے کراچی کے حالات سائی کرنے میں کاراچی تو تباہی کی طرف چلا گیا تھا تو ہم لوگ ابھی بھی ناکی صاحب لوگ درتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہم کاراچی میں رہتے ہیں خاص طور پر ہمارے اوورسیز جتنے بھی فرینڈز ہیں ریلیٹیوز ہیں یا پھر لاہور سے دیگر شہروں سے اسلامباد سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ گھبراتے ہیں یہاں پر کچھ ٹائم کے لئے تو وہ ایجیسٹ بھی نہیں انوارمنٹ کے اندر بلکل ایسی ایک خوف کہ کبھی کچھ خدا نہ کرے ہو جا اور حالات بالکل ایسے جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے ہماری جو ایجنسی لیکن اب ہماری جو ایجنسی لیکن اب ماشاءاللہ سے دیکھیں میں اس جگہ دفتر ہے میرا جہاں سوچ بھی نہیں سکتے اچھا کس جگہ پھر یوسف پلازا کبھی کھولی نہیں سکتے دی پیت پارٹی دفتر میں دفتر دو مہینے پہلے ہی کھول دیا تھا اور ہم بیٹھ گئے تھے اور اپنی اوکر پانی ہمارے پاس شورٹ ہے یہ مجبوری ہے اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اس لیکے یہ بہت بڑی ضروریات ہے زندگی ہے اگر پانی نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں دیکھیں گیس بھی اس وقت پرابلم کر رہی ہے پانی یہ دو چیزیں بہت زیادہ کر رہی ہیں چیزیں تو بہت ہیں الیکٹرک سٹی کے بل اتنے آرہے ہیں کہ لوگ افورٹی دی کر سکتے بہت سو کی تو تنگ خان نہیں ہے اس سے زیادہ بل آرہے ہیں تو ان چیزوں پہ قابو پائے گی دیکھیں یہ واحد پیپلز پارٹی جو ان چیزوں پہ قابو پائے گی میری آسف علی اپنے کو چیئرمن آسف زرداری ساب سے ہماری بڑی اچھی ملاقات ڈاکٹر آسف صاحب نے کرائی تھی تو بڑی اچھی گفتگو رہی ہم سب کی بڑا انہی نے ٹائم دیا معلوم وہ بھی پوچھا کہ کیا حالات ہیں تو کراچی کے بارے میں ہم نے ان سے کہا کہ کراچی تباہ ہو گیا میں نے کہا ہم دو دن پہلے بھی میں لاہور ہو کے آئے ہوں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کراچی کا یہ حال ہے تو انہی نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم کراچی کو اس دفعہ انشاءاللہ فوکس کریں گے اور کراچی کو ہم دوبائی کی طرز پہ بنایں گے اور ہمیں یقین ہے جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے جیچے آپ نے دیکھا ہمارے چیئرمن صاحب نے کہا کہ ہم اس دفعہ تین تقریبا لوگوں کی جو تنخواں اس میں جیچے دبل کر دیں گے تو اسی طرح انہی نے تیس لاکھ گھروں کا بھی بولا ہے کہ مستقین کو ہم دیں گے دیکھیں دوسری جماعتوں نے وعدے کیے کوئی گھر نہیں بنا ہے ابھی ہمارے چیرمن نے وعدے کیے بلکہ بیس لاکھ گھروں کا آرڈر دے دیا ہے کہ کمپلیٹ کیے جائے تو جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے آپ اسی امید کے ساتھ بلکل بلکل انہی اسی امید کے ساتھ وہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ چینج ہوگا کراتی اور کراتی کو فوکس کریں گے کریں گے نہیں دیکھیں ابھی امید امید دو ڈھائی سال سے نہیں ہے پھر بھی ڈاکٹر آسیم نے جو کام شروع کیا ہے آپ دیکھیں نچے سینٹر کو تو چینج کر کے لگ دیا بلکہ پوری کراتی میں کام ہو رہا ہے تمام لوگ کرنے اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس بلاول صاحب نے نعرہ لگایا ہے چونو نہیں سوچ کو بلکل اس کے بارے میں آپ تھوڑی اس پر روشنی دالیں بلاول صاحب انٹیلیجنٹ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور ینگ ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں اور جو نے نعرہ لگا ہے بلکل صحیح لگا ہے اور وہ اس پر کام بھی کر رہے ہیں تو اس وقت نئی قیادت کو ایسی قیادت کو آگے لانا چاہیے دیکھیں جیسے دکٹر آسیم صاحب اس وقت جو لوگ لائے ہیں تیرہ نو پیاس میں اور چار اینے میں وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو ساماجی کام کر رہے ہیں اور کاروباری لوگ ہیں ایک بزنس کمیونٹی ہے آپ درست کر رہے ہیں اور ساماجی کام انسانیت یہ خدمت دے انسانیت یہ خدمت سب سے بڑا کام ہے اس سے بڑا کام نہیں ہے آپ کو چاہیے پیار محبت سے ایک دوسرے سے مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کریں آپ دیکھیں ابھی کراچی میں دو واقعے ہوئے خودکشی کے سوسائٹ کے بلا افسوس ہوا دیکھ کے وہ اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس جاوب نہیں تھی ایک تو کیس یہ تھا کہ اس نے کسی سے پیسے کچھ لے لیے تھے کاروبار میں لگا دی کاروبار تبا حالات ایسے ہو گئے تھے تبا ورباد ہو گیا وہ ریٹن نہیں کر سکا تو اس پہ انہی نے پریشر دالا مارا کوٹا تو اس نے خودکشی کر لیے تو اللہ تعالی نے بچت کی کہ بج گیا وہ لیکن وہ دوسرا واقعہ جو ہے دوسرا واقعہ وہ بھی یہی ہے کہ تین بچوں کو مار دیا وائف کو پھر خود لٹک گیا تو پریشان ہے لوگ بے روزگاری سے اچھا وایٹ کولر نے کسی سے بول بھی نہیں سکتے نہیں کہہ سکتے نا نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بہت اور تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ادارے سے مدد نہیں لیتے بلکہ رشداروں سے دوستوں سے نہیں کہتے ہم بھی جو ہمارے سے جڑے وے لوگ ہیں ہم بھی ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر بندہ ایک ہی کشتی کا سوار ہے وہ اپنے طریقے سے بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہے ہیں چیزیں جس قدر مشکل ہو گئی ہیں بلکل دیکھیں ہم لوگوں کو چاہیے اپنے ایر دگر کے لوگوں کو دیکھیں کم سے کم کون کیا پریشان ہے جو کر سکتے ہیں اس لئے کہ سب لوگ اس وقت پریشان ہے کاروبار بالکل تھپ پڑا ہے لوگ پریشان حال ہیں تو بہت خراب کنڈیشن ہے اس وقت لوگوں کی بیروزگاری بہت ہے کتنے آپ یقین مانے ماسٹر کیے ہوئے پڑے لکھے ہیں جن کے پاس جوبیں ہی نہیں ہیں اس وقت بہت پریشان ہے اگر ہیں وہ ایسی جوب نہیں ہیں جو ان کی اس کلیبر کلیبر کی نہیں ہے بلکل ایسا ہے یہ بڑی ایک انفورچنیٹ چیز ہے لیکن پھر بھی وہ بچارے کہتے ہیں کہ ہم کریں گے کیا کریں پریشان ہے لیکن اگر بلاول صاحب نے نوجوانوں کے لیے اور ہماری ان لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے یہ ساری امیدیں دلائیں ہیں یہ وعدے دلائیں ہیں تو ہم بھی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ مضبوط کرے اور وہ راستے نکالے نکی صاحب آپ بڑا زبردست لکھتے بھی ہیں آپ نے کچھ بلاول صاحب کے لیے یہ جو منشور انہوں نے پیش کی ہے ہمیں امید دلانے کے لیے آپ نے کچھ موٹیویشنل چیز ہے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں دیکھیں جب سائی بلاول آئے گا اس وقت اجالا چھائے گا اس قوم کی افثالاری ہے افلاس کا حل ذرداری ہے ہر ظلم جابر سینے پر بستیر کی ضربتکاری ہے یہ سادش کرنے والوں سے کہدو کے جیت ہماری ہے بھٹو کی یاد دلائے گا جب سائی بلاول آئے گا ہم سب کی حکومت آئے گی اللہ کی نسرت آئے گی اسکول میں بچے جائیں گے تعلیم کی نعمت آئے گی مزدور کی حالت بدلے گی بھٹو کی حکومت آئے گی یہ ملک ترقی پائے گا جب سائی بلاول آئے گا سب مل کے پہلا کام کریں بھٹو کا نظریہ عام کریں محرومیوں کو انصاف ملے مہنگائی کا پیہ جام کریں تعظیم ملے ماں بہنوں کو ہم اپنے وطن کا نام کریں غربت کا نشان مٹ جائے گا جب سائی بلاول آئے گا اس ملک کو اب توقیر ملے زرداری سے تدبیر ملے مزدور کسانوں ہاری کو خوش جاری کی جاہگیر ملے محترمہ محترمہ نے جو دیکھے تھے ان خوابوں کو تعبیر ملے مظلوم کی غربت پائے گا جب سائی بلاول آئے گا سب مل کے نقی افساد چلیں ہاتھوں میں ڈالے ہاتھ چلیں مطبول کی تعبیر کریں کہتے ہوئے حق کی بات چلیں پرویش چلیں منزل کی طرف ہر زن کو دے کر مات چلیں جو دشمن ہے مٹ جائے گا جب سائی بلاول آئے گا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا ہمیں امید ہے بہت خوبصورت لکھا ہے آپ نے وہ جو آپ نے ایک نظریہ ہے وہ جو آپ نے اپنے آشار پر پیش کی ہے وہ بہت اچھا ہے بہت موٹیویشنل ہے امید دلاتا ہے میں کتیوں کہ اور ہمیں بڑی امید ہے ہمیں بڑی امید ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بلاول صاحب وزیر آزم ہوں گے انشاءاللہ اور ملک کی تکدیر بدل کے رکھ دیں گے جو لوگ پریشان ہیں وہ پریشانیاں دور ہوگی جو ہونا تھا ہو گیا اب انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ آپ نکیس صاحب اپنے اس فیصلے سے سیڈیس پائید ہیں جس طرح سے میں نے آپ کی باتیں سنی ہے تو لگ رہا ہے کہ آپ بہت مطمئن ہیں کہ آپ نے چوز کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ حالات کیا تھے ٹرانسپورٹ کی کیا حالت تھی لوگ لٹک لٹک کے جاتے تھے گاڑیوں میں جھگا نہیں ہوتی تھی پھر اس پارٹی بسیں لے کے آئی لیڈیز کے بارے میں کبھی سوچا نہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی پنگ بس چلائی ان کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے بلکل بلکل یہ ایک بہت ہی اچھا ہی نیشیر ہے اچھا اخدام کیا آپ نے ایک ہدارہ بنایا ہاں پرائیویٹ لوگوں کو جھگایا دی سکول کوئی جی ڈی سی کو بھی دی دو سکول انہی نے بنایا بہت ہی آلہ شان مطلب ورل لیویل فری آف کاؤس تعلیم دے لے تو تعلیم کی طرف بھی تبجھو دے پھر تقریباً سترہ سے اٹھارہ تیچروں کو ابھی کنفرم کیا ہے جوبیں دیے پیوز پارٹی نے اور تیسرے سکل پر میں بھی ایک ہسپیٹل پیوز پارٹی نے بنایا ورلد کلاس پچپن لاکھ روپے انڈیا جا کے لوگ آپریٹ کراتے تھے اب یہاں فری آف کاؤس تیسرے سندھ میں موجود جنا میں دیکھے ساری مشینلی نہیں لگائی ہے یہ بڑے کام پیوز پارٹی کر رہی ہے اس وقت تو اس وقت میدان میں اتری ہوئی ہے اچھا اندر علاقوں میں لوگ بولیں کام نہیں وہ ٹاون پیوز پارٹی کے پاس نہیں تھے وہاں کیسے کام کر سکتی باہر جو تھا وہ سارے کام کر رہے ہیں اچھا گیس ایس کی جو پرابلم میں وہ ہے نہیں ان کی اینڈر میں وہاں وہ بھی کرتے لیکن اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھیں جب ہمارا اس وقت سندھ میں حکومت ہماری اس وقت فرس ٹائم بیر ہمارے جو پاس سال رہیں گے اگر ہمارے منا مپا بھی آگے تو پھر انشاءاللہ وہ مپا منا جو کراچی کے ہی رہنے والے جانتے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم پورومید ہے کہ چینج ہوں گے اور لوگوں کی بھی جو میں لوگوں سے مل لہا ہوں میں تمام لوگوں سے مل لہا ہوں بڑے چانے والے ہمارے اور پورومید ہوں ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے سیٹ نکالنی ہے اور جیتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ حکومت پر اس پارٹی کی ہوگی انشاءاللہ نکی صاحب یہ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ظاہرہ بات پولٹکس میں افیشلی آ چکے ہیں اور آپ کا انشاءاللہ لمبا سفر ہوگا لوگوں کے لئے کام آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں اسی جذبے کے تحت کہ بھائی ہم نے پولٹکس کے اندر آ کر ان چیزوں کو استعمال کر کے گورنمنٹ ہے اور میر ہے ان سب لوگوں سے وہ چیزیں لے کر واسائد لے کر نچلے لیول پر لوگوں کو دینے ہیں وہ جو ایک چینلائز کرنے کا سسٹم ہے ڈسٹریبوشن کا جو ایک نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے تو آپ کو ساتھا دینے لگتا کہ کامٹیبلیٹی کا پروسس بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ ایک دعوی کر رہا ہے جیسے آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ڈیلیور بھی کرنی ہے ان سرٹن ٹائم جو آپ نے ان سے وعدے کی ہیں بلکل اس چیز کو کسی سے میک شور کریں گے آپ اپنی قیادت کے ساتھ دیکھیں انشاءاللہ ہماری قیادت اس چیز کو مان بھی رہی ہے جو پریشانی ہے اس وقت لوگ پریشانی سے بہتر کرنا ہے اور وہ لگے اس جد و جہد میں پانی کی پروبلم جو ہو رہی ہے کچری کی آپ دیکھیں کافی حد تک ہم نے کنٹرول کر لیا ابھی تو کچھرا اٹھ رہا ہے ابھی تو سفائیاں ہو رہی ہیں یہ انشاءاللہ اس کو ریگولر کریں گے ہم باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائیں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ کام ہو رہے ہیں اگر ہم بیڈ گئے دیکھیں پہلے کیا ہوا ہے الیکشن جیتے اس کے بعد نہ امینے ملتا ہے نہ امپی لوگ دیکھتے رہتے ہیں کوئی غائب ہوتے اب ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہی ہے اب یہی کے لوگ آئے ہیں اور وہ کام ورنہ ہم دیکھیں جیسے ابھی ہمارے ہاں اینے کی سیٹ پہ محمد حسن خان لڑنے جی جی ان کا تعلق ایڈیوکیشن سے ہے جی تیس پیتیس برانچے وہ چھوڑ کے کہاں بھاگیں گے ہم جب چاہے انہیں پکڑ سکنے جو بھی ایوام اور پھر ایک بڑے دوسرا بنیادی نکتہ یہ بھی ہے نکی صاحب آپ سکنڈ بھی کریں گے اس بات سے کہ اگر جس طرح سے آپ بات کریں اینے کی کنڈیڈیٹ ماشاء اللہ وہ بہت یانگ انہیٹک ہیں بہت اچھا کام بھی کریں تو پانچ سال بعد تو دوبارہ سی الیکشن بلکل ٹھیک ہے پھر دوبارہ آپ نے انہی لوگوں میں آنا ہے انہی لوگوں سے بات کریں انہی لوگوں کے مسائل سننے بلکل اگر آپ نے کوش نہیں کیا ہوگا تو آپ کو دیں گے نہیں انشاءاللہ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیشہ لوگ پر اس پارٹی کو ووٹ دالے ہم ایسا کام کریں گے انہی ضرورت نہیں ہوگی دورنے بھاگنے انشاءاللہ یہ ان کی ایک نمائندہ جماعت بلکل انشاءاللہ اب جو ہے ہم یہ سوچ کے تمام لوگ آرہے ہم نے کام کرنا ہے لوگوں کی پریشانیہ دور کرنا ہے مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہے بہت زیادہ لوگ پریشانے پتہ ہے اپنے گھروں کا چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے کنٹرول ہوں گی جب ہم ان کو بایشتیار بنائیں گے بلکل جب ان کے ہاتھ میں ہم جاوبزیں گے بلکل کام دیں گے ان کے ہاتھ میں چاہے وہ آپ ایک چھوٹی انڈرسٹی ہے کوئی سٹرٹ اپ ہے کوئی بھی بزنس ہے بس آپ ان لوگوں کو آپ نے ایک طبکے کو آپ وہ کرنا ہے الیٹ تو الیٹ ہے سر وہ تو ہر دور میں بہترین زندگی اپنی جیتا ہے بلکل لیکن جو نیچے وارے لوگ ہیں وہ سفر کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے فیکٹریہ شفٹ ہو رہی بنگلہ دیش چلے گئی لاہور چلے گئی فیصلہ بات چلے گئی کیوں یہاں بہت تنگ کیا جا رہا تھا ان سے مختلف قسم کے پیسے لیے جا رہے تھے بھتے چلے تھے تو لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے چلے گئے اب ہم کوشش کریں گے دوبارہ ہمارے یہاں کراچی میں فیکٹریہ لگیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے تو یہ سب چیزیں جو بگڑ اتنا بھگاڑ آیا اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کی اتنی اوبجیکشن لگا رہے ہیں کہ آپ کام ہی نہیں کر سکتے بلکہ میں تو کاؤں گا سبتائیس اداریں کراچی میں جو مختلف اس میں یہ سب چیزیں سبتائیس کے سبتائیس اداروں کا ہیڈ مرتضی وحب کو بنا دیا جائے آپ دیکھیں کیسے حالات نہیں چینجھو اتنی زیادہ لوگ آپ دیکھرائیں ہو رہے ہیں کراچی میں اگر پولیس کا محکمہ بھی مرتضی وحب کے حوالے کر دیا جائے سب بہتر ہو جائے ایک بندے کو پکڑیں گے سارے کام کرائیں گے تو یہ چینج آنا چاہیے ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ انترہ کی جو چیزیں اس کو کریں بس وہ جو اپنی لوگ جو بہتر طریقے سے کر رہے ہیں اگر مرتضی وحب سب بڑے اچھے ادمنیسٹریٹر بہت اچھے تو اب اگر جو باقی ادارے جن پر کام ہونے والا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جسرہ سے آپ نے بھی بات کی کہ law and order کی سیچویشن ہے تو اس وہ بھی سیچویشن ہنڈل کرنے کے لیے ٹیٹل کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کو پریزنٹ کر دی جائے وہ چیز جو بہت اکٹک نہیں کر سکتا بلکل ہمیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے باتے نہیں دینا پڑے ایک بندہ اسے ڈیل کر رہا اور مرتضا باہب میں یہ ایبلیٹی ہے کہ وہ اس کو کر لیں گے تو میں تو ریکویسٹی ہی کروں گا بلکہ ہماری کوشش بھی ہوگی کہ اس چیزوں پہ اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں پرسنل لائف کے حوالے سے ہمیں کچھ باتائیے کام کرتے ہیں کچھ بزنس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں ہیں جی میں ایک بزنسمن ہوں میری ایک سوسائیٹی ہے ہم پارٹنرشپ میں کرنے ہم نے یہی سوچا کہ لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہونا چاہیے کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے ڈیل کروڑ دو کروڑ روپے ایک سو بیز گز کا پلوٹ ہے کسی کی اب اس میں نہیں ہے پہنچ میں تو ہم نے یہی کیا کہ لوگوں کو کریں تو ہم نے ایم نائن پہ ہم نے بین احسان گرین سٹی امروہ رزیڈنسی کے نام سے سوسائیٹی لانچ کی آپ یقین مانے ہم اس ریٹ میں لوگوں کو پلوٹ دے ہیں کہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں دے گا جہاں پہ پیتیس چالیس لاکھ روپے ریٹ چل رہے ہم عوام کے لیے صرف چھ لاکھ روپے میں وہ ان کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے مالک بنے بنائیں اسے اور ایک سر چھپانے کی جنگہ ہو اور کیا اس جگہ پر جہاں پر آپ کی سوسائیٹی ہے وہاں پر جو بیسک نیسیسٹیز ہے فسیلٹیز ہے وہ موجود ہیں دیکھیں بجلی پانی گیس تمام چیزیں آگئیں بلکل بہریہ 2 کے ساتھ آمنے اور سامنے دونوں طرف ہی ہمارا پروڑیکٹ ہے پھر ہم کراچی میں کوئی تفریگاہ نہیں تھی کوئی گھومنے پھڑنے کی جگہ نہیں تھی بر بات سب بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں پریشان حال تھے بلکہ لوگوں کی خواہی شوتی کی بربواری دیکھنے مری جائیں ہم نے یہاں پر ایک بینٹر لینڈ کے نام سے لے کے آئے پی ایف بیس میں بینٹر لینڈ آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ ایڈبٹائزمنٹ ہے لوگوں کے لیے کی تفریگ اب انہیں جانے کی ضرورت نہیں یہی جائیں وہ گرمیوں میں سردیوں میں بربواری ہو رہی ہے ہاں انجوائے کریں جانے کی جگہ ہوگا بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی آپ دیکھیں جا کے اگر آپ گئیوں اور نہ آئیے گا دیکھیں کہ دل خوش ہوگا کراچی میں ایک اچھی چیز بنی بلکہ ہم نے زردائی صاحب سے بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ جگہیں ہی ہونی چاہیے تو انہیں بھی کہا ہے کہ میرے بلکہ کچھ جگہیں ہیں ادھر انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور ہمیں امید ہے اب پیویس پارٹی جو ہے اس وقت اس لئے کہ حالات بھی چینج ہے لوگ اب پیویس پارٹی کو سمجھ رہے ہیں آ رہے ہیں در جوک آپ یقین مانیں میرے آفیس میں روز آنا دو ڈھائی سو نئے لوگ آ رہے ہیں ہمیں شمولیت کر رہے ہیں پیویس پارٹی میں کہ اب ڈھنکے لوگ ہیں اور ہم کام کریں گے اور ہمارا بڑا اس وقت پور امید اسی لئے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ہم سیٹیں نکالیں گے لوگ کہہ رہے ہیں سوالی نہیں ہوتا کہ یہاں کی سیٹیں مل جائیں پیویس پارٹی کو تیس سال میں نہیں ملی پہتیس سال میں نہیں ملی لیکن ہم حالات بڑی چینج ہے لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں اس لئے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ وعدے کرتے ہیں بار بار آزما رہے ہیں کچھ نہیں کر کے دیتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں ایک دن آتے نہیں ہیں آپ دیکھیں نا اپنے پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے کیا 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 کیراچی کے لئے کہ تین سو کہ قریب تین سوڑا کراچی میں ہم لگائیں گے ایک روپیا نہیں لگا ایک کام مجھے بتا جو پی ٹی آئی نے کراچی میں ڈھنکا کرایا جتنے ہسپیٹل ہیں پیویس پارٹی نے بنایا جتنے اسکول ہیں جتنے بریجز ہیں جتنی روڈ ہیں اسٹیل مل بلکہ ایٹم بم بھی پیویس پارٹی کے بھٹو صاحب لے کے آئے تھے تو پاکستان کے حالاتی انہی نے چینج کی اور یہی کریں گے اور کر بھی رہے ریگولر ابھی انڈر پاس بنانے کریمہ بار میں ڈیل لگ ڈیل عرب راگت کا بہترین سارے کام اس وقت پارٹی کر رہے گے تو انشاءاللہ جب آگئی آپ ان کے ایم این اے ایم پی اے بھی لی آئیں گے تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ فنڈ نہیں ہے تو ہم نے کام نہیں کیا دیکھیں ان سب کو فنڈ دیے جا رہے تھے یہ اپنے اوپر لگا رہے تھے وہاں نہیں لگا رہے تھے یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ اختیارات کا رونا ہمیشہ سے رویا تھا بلکل اور اب انشاءاللہ وہ چیز نہیں ہوگی ہوگی تو ان کے سب ویسے آپ کی کیا مصروفیات ہے زہیرہ بزنس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اب لوگوں سے بھی آپ کا بڑا انٹریکشن ہے اس کے لیے بھی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تو فیملی کو کام کو کس طریقے سے عجز کرتے ہیں اثر میں میں زیادہ تر سماجی کاموں میں بھی بھی رہتا ہوں تو پھر فیملی کو ٹائم ٹائم دیتا ہوں ایسا نہیں کہ نہیں دیتا لیکن لوگ بلت ہیرت کرتے ہیں کہ تم کب ریسٹ کرتے ہیں ہاں اپنے لیے ٹائم کب نکالتے ہیں اور اب تو اور بیزی ہوگیا ہوں یقین مانے ہم ابھی پانچ بجے صبح گھر پانچ چھے بجے پہنچیں صبح سے جو نکلتے ہیں نو دس بجے سے ریگولر لگے ہوئے انشاءاللہ اس لئے کہ میں لوگوں سے باقاعدہ مل لہا ہوں ایک ایک لوگ سے تو بڑا اچھا رسوانس ہا رہا ہے ہمارے بڑے اچھے لوگ ہیں اور میرا دوسرے چیزوں میں بھی انوالمنٹ ہے تو میں وہ بھی دیکھتا ہوں میں پڑتا بھی ہوں میں ایک ازادار ہوں نوہ خان ہوں تو ازاداری سے بھی میرا واستہ ہے تو یہ سارے دیکھتے ہیں تو تیرا رجب بھی آپ کو مبارک ہو اس سوالے سے بھی ہمیں کچھ ابھی اگر آپ انعائت کر دے اگر آپ کے پاس زہن میں کچھ ہو تیرا رجب بہت بڑا دین ہے مولا علی کی پیدائش ہے مولا علی وہ ہیں جو آپ کو پڑتا ہے مولا بہت زبردست طریقے سے پورے پاکستان بلکہ دنیا میں منایا گیا ہے میں ایک دو شیر آپ کو سنا دیا اپنے اس سے دنیا میں جب تلک درو دیبار رہیں گے یہ مجلس و ماتم ہم یہ ازادار رہیں گے یہ کہہ کے نکالا گیا کابے سے بطوں کو یہ کہہ کے نکالا گیا کابے سے بطوں کو اب صرف یہاں حیدر کرار رہیں گے بہت خوبصورت تینکیو سو مچ نکی صاحب آپ سے مل کے بہت اچھا لگا آپ کے بیوز جان کے آپ کچھ کہنا چاہیں دیکھیں اب بدلے گا کراچی اس پہ بھی ایک نظم ہے میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں تائید خدا سے بدلے گا اب شہر کراچی بدلے گا ماں کی دعاوں سے بدلے گا اب شہر کراچی بدلے گا سن لو کہ وہ دن دور نہیں جب قوم کی قسمت جاگے گی میدان میں ہم جب نکلیں گے ہر ایک جماعت بھاگے گی بہنوں کی رضا سے بدلے گا اب شہر کراچی بدلے گا حلقوں کے مسائل حل ہوں گے یہ قوم سے اپنا وعدہ ہے یہ شہر ترقی پائے گا منشور یہ سیدھا سادھا ہے اس عظم و وفا سے بدلے گا اب شہر کراچی بدلے گا ہر بستی بستی بدلے گی ہر کریا کوچا بدلے گا فرسودہ روایت بدلے گی ہر ایک محلہ بدلے گا خالق کی عطا سے بدلے گا اب شہر کراچی بدلے گا اب سستی بجلی پائے گا پائیں گے انشاءاللہ ہر حلقے کے محروم عوام اب سستی بجلی پائیں گے ہر حلقے کے محروم عوام ہے جیت کا اب حق دار وہی جو شک کرے گا کام ہی کام ہر حفظ و فضا سے بدلے گا اب شہر کراچی بدلے گا آسیم ہو دکٹر آسیم آسیم ہو حسن ہو یا ہو نقی سب عظم مسلسل لگتے ہیں آسیم ہو حسن ہو یا ہو نقی سب عظم مسلسل رکھتے ہیں پرویز مسائل جتنے ہیں ان سب کا یہ حل رکھتے ہیں بھٹو کی سدا سے بدلے گا اب شہر کراچی بدلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اور آپ لوگ کی افرٹس بھی ہیں جو کہ بہت مانے رکھتے ہیں ہمارے لیے وہ آپ کا جو کردار ہے وہ بہت زبردست ہے کہ اگر عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور ان کے نمائندے ان کے مسائل کے لیے ان کے کاموں کے لیے بہت مخلیس ہو کر سنسیر ہو کر لالیٹی کے ساتھ جو عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے ٹرسٹ کرتی ہے تو اس ٹرسٹ کو بیلڈ کرتے ہوئے آگے چلنا یہ آپ لوگ کے اوپر ہوتی ہے ہم اپنی ساری چیزیں آپ لوگ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے مسائل کو نا انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہوگی ہم نے آپس میں پیار محبت ہے دیکھیں ہم جب آئے لوگ کہتے تھے کہ پیوز پارٹی جو ہے مہاجروں کے لیے نہیں کرتی کچھ ٹھیک ہے یہ ایک بات ہوتی ہے کہ مہاجروں پہ آپ نے دیکھا تمام لوگ مہاجر ہیں پلس ہم نے آتے کے ساتھ نارا لگایا جیے بھٹو جیے مہاجر اس لئے کہ دیکھیں ہماری جنگ نہیں ہے سندھی بھی ہمارا بھائی ہے پنجابی بھی ہمارا بھائی ہے پتھان بھی بلوچی یہ سب پاکستانی ہیں ہمیں آپس میں اتحاد پیار محبت یہ نفرت کی سیاست ختم کرنی پڑے گی انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گی تو اسی لئے ہم نے کہا کہ یہ مہاجر تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس پارٹی میں مہاجر نہیں ہے ایک بڑی تعداد ابھی اس کو پریکٹیکلی بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ جو نفرت ہے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی مہاجر ہم سے ہیں اور وہ بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بہت بہت آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا بہت بہت ہمارے لئے دعا کریے گا کہ ہم لوگوں کو پروردگار کامیاب کریں اور ہم جو چاہر ہیں بہتر کرنا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیابیاں دے گا اور آپ سے ملکے بہت اچھا لگا thank you so much for your time ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پاڈکاست پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے میں ضرور آگا کیجے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ